اور لوگوں کو ایک مومن آیا شریح مسئلہ کا پتہ نہیں کہتے ہیں مولانا میرے علیہ عزباللہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تمام مراجع کا فتوہ ہے کہ جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام عبد ہے یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکا نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکا رہا ہے خدا غیور ہے تو اے جبان مولانا فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہے جس کی غیرت ون سائیڈڈ ہو کہ یہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے میری بہن کو کوئی نہ دیکھے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے لیکن میں باہر نکلوں تو میں ہر کسی کو دیکھوں فرمائیے علی کا چاہنے والے سے معرفت نفس ہے ہی نہیں فرمائیے ظالم نہ بنو اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سوال سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعزاء سے اللہ کی نافرمانی کرو پانی بنا ایک مقصد کے لیے اس کا مقصد پورا آپ پیتے ہیں آپ کی پیاس مجھتی ہے اسی طرح تمہارے اعزاء کسی مقصد کے لیے بنایا اگر یہ خلاف مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پر کیا کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو شیراز کا واقعہ ہے ایک مرد تھا سنار کا کام کرتا تھا ملا فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے نموز کو کوئی نہیں دیکھے گا اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں کوئی میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے اگر غیر اطمن ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا شیراز کا سنار کہتا ایک دن دکان پہ گیا سونا بیشنے کے لیے پچیس تیس سال سے ایک شخص غلام تھا ان کے گھر میں پانی لاتا تھا پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا دور دراز علاقوں سے پانی لائے جاتا تھا تو ایک دن اب بوڑا ہو گیا یہ سنار اپنے دکان پر تھا خاتون گھر میں اکیلی تھی یہ پانی لے کر آیا اس پر شیطان نے غلبہ کیا اس نے اس خاتون کی کلائی کو پکڑا خاتون نے چیخا اللہ اکبر خوف خدا کرو اتنے سالوں سے ہمارے در کی غلامی کر رہے ہو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے خاتون کا ہاتھ چھوڑا اور گھر سے چلا گیا یہ مومنہ تھی اس نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا تھا جب اس کا شوہر واپس آیا رات کو اس نے شوہر کو بٹھایا رونے لگی کہا کہ زندگی اس غلام کی گزر گئی اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف کہ کیا ہوا ہے کہ آج اس نے میری کلائی کو پکڑا شوہر پریشان ہوا کہ پھر خوف خدا آیا چلا گیا لیکن تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب جائے تجھے قسم آیا یہ اپنے ابھی طالب کی مولا کا چاہنے والا ہے یہ بتا آج تم نے کوئی خطا کی تھی آج تم نے کوئی گناہ کیا تھا سر جھکاتا ہے کہ تم نے قسم دی ہے بتاتا ہوں کہ آج دکان پہ خاتون کنگل لینے آئی تھی شیطان کا غلبہ ہوا ہے میں نے خاتون کو کہا اپنے ہاتھ تم میں پہناتا ہوں کہ پھر خوف خدا میں نے ہاتھ چھوڑ دی کہ وہاں تم نے ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا یہاں تمہارے ناموس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ ڈالا تھی تو دنیا کا حساب یہیں پہ پورا کر دیتے ہیں فرما اے مؤمن غیرت من بان اوری